بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر اور فکر کا عقاس ہے اور جب یہ نظریہ کے ساتھ انسان اپنے دل سے کوئی کام کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے بھی یہ جذبات بھی جوجاتے ہیں تو اس کو عقیدہ کیا ہے عقیدہ تو اسکار و نظریات صحیح ہو یا غلط ہو عقیدہ صحیح ہو یا غلط ہو انسانی عمل پر وہی عقیدہ حکمران ہوتا ہے انسانی عمل میں اس عقیدے کے نتائم نظر آتے ہیں مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کو سمجھنے کیلئے کہ انسان کے عقیدے پر انسان کی شخصیت پر انسان کے عقیدے کا کیا آثار ہوتا ہے آپ دور ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کی چیز کہ بعض کو بلی کے آراد جدے جانے سے اس راستے کو بات نہیں کرتے اس راستے کو بات نہیں کرتے عقیدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس راستے کو بات کروں گا تو کوئی نہ کوئی نقصہ مجھے پہنچے گا تو یہ عقیدہ اس کی انسان پر کیا اثر ڈالا ہے اس کی صیرت پر اس کی کیارکر پر یہ اثر ڈالا ہے کہ وہ انسان دو دل ہونا ہے تو عقیدہ متحصر کرتا ہے انسان کے عمل کو عقیدہ آئینہ ہے انسان کے عمل کا عقیدہ جیسا ہوگا ویسے اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا ہوگا اگر اچھا عقیدہ اگر برا عقیدہ ہے تو انسان برے اخلاق میں گل جاتا ہے تو دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہا ہے کہ انسانی فکر کی گمڑالی اس کی کجروی میں انسانی انسانیت کو انسانی سیرت کو صرف بگاڑا نہیں نہیں ہے بلکہ اسے مصد کر دیا ہے انسان اپنے عقیدے کے بگاڑ میں جب اتر جاتا ہے اس کا عقیدہ بگر جاتا ہے تو انسان انسان نہیں بلکہ چاندہ سے بھی بتا ہو جاتا ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن جید میں فرمایا اولائکہ کل انعام بل ہم اغل کہ وہ تو یعنی مشرکی ان کے عقیدے کی وجہ سے ہیں وہ تو چوبائیوں کی طرح ہیں بلکہ چوبائیوں سے بھی بھی بزرے ہیں کہ ایسا اللہ سبحانہ وتعالی ام تحساب ان اکثر ہم یسمعون او بیعقیمون انہم اللہ کل انعام بل ہم اغل نو سبیلہ کیا تو میں سمجھتے ہو کہ ان میں کی اکثریت سنتی ہے یعنی ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور عقل رکھتے ہیں سمجھتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے انہم اللہ کل انعام یہ تو بس چوبائیوں کی طرح ہیں جاملوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں راہ بھٹکے ہوئیں تو انسان کا عقیدہ جب بگڑ جاتا ہے تو انسان کے اندر پورے اخلاف پیدا ہو جائے اس کی صیرت متاثر ہوتی ہے اسی طرح اور انسانی فکر کی درستی انسانی عقیدہ کی درستی اور راستی میں انسانیت کو انسانی صیرتوں کو صرف بنایا کی نہیں ہے بلکہ فرشتوں کے مماثن بنا کر دکھا دیا مَا هَذَا بَشَرَا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكُنْ قَرِينَ یوسف علیہ السلام کو دیکھتا لوگ دیکھتے لگے یہ انسان نہیں ہے بلکہ بزرگ فرشتہ ہے بلکہ بزرگ فرشتہ ہے وہ کونسی چیز تھی یوسف علیہ السلام اللہ کے بیغمبر تھے وہ اللہ پر عقیدہ رکھتے تھے عقیدہ توحید تو اگر عقیدہ درست ہے تو انسان کے اخلاق درست ہوتے ہیں افکار و نظریات اور عقائد کی بکار کی وجہ سے معاشرے میں کیسی بدتری سیرتیں پیدا ہوتی ہیں تو رانِ مجید میں ان میں سے بعض چیزوں کو ان بعض سیرتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں آتی اللہ نے فرمایا سبح معروم ہے اَرَعِيكَ الَّذِيُ قَدْدِ قُبِ الدِّينَ فَذَارِكَ الَّذِي يَدُعُ الَّذِينَ وَلَا يَحُرُّ عَلَا تَعَمِلْ مِسْكِينَ اللہ نے فرمایا کہ میں تم نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کے دن کو جملاتا ہے اب آخرت کے دن کو جملاتا ہے اس کے اندر کیا سفات پیدا ہوتی ہے یہ بات اللہ نہیں اس کے سفات پیدا ہوتی ہے اب عقائدے کا بگاہ ہے اس کے اندر اس عقائدے کی بگاہ کی وجہ سے اس کے اندر یہ سفات پیدا ہوتی ہے فَذَارِكَ الَّذِي يَدُعُ الَّذِيبُ یہ حتیب کو تکنے مارتا ہے وَلَا يَحُرُّ عَلَا تَعَمِلْ مِسْكِينَ اور مِسْكِين کے کھیلانے پر اُڑھاتا نہیں یہ باتتر ہی سفات اس کے اندر کیوں بیدا ہوئے عقائدے کی بگاہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ پاکھ میں فرمایا اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ أَكُلَّ كَفَّارِنَ عَنِيدٍ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا فرشتوں سے کہ تم ہر جملانے والے کو جہنم پر پھیگ دو کفا اور عَنِيدٍ عَنِيدٍ حق کو جھملانے والا مَنَّعِدِ الْخَيْرِ ہر ایسے شخص کو جو بہت زیادہ خیل سے روکتا ہے یا اس کی ایک تفصیل میں ایک بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ بحیلی کرتا ہے مَاگوروں کے رکھتا ہے مَنَّعِدِ الْخَيْرِ مُعدَدٍ اور حق سے تجاوز کرنے والا ہے اللہ یہ حدود کی پازار نہیں کرتا مُریب شک پیدا کرنے والا ہے یہ زیاد کیوں پیدا ہوئے اللَّذِ دَعَلَ مَعَ اللَّهِ الْخَيْرِ اس نے کہا گیا کہ اللہ کی انسان کسی اور کو مابون دکھایا ہے تو انسان کا عقیدہ اس کے عمل کا عائندہ ہوتا ہے انسان کا عقیدہ اگر صحیح ہوتا ہے تو انسانی عمل بھی صحیح ہوتا ہے اور اس کی صیرت بھی اسے متاثر ہوتا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ علاق میں فرمایا قَلَّا اِنَّ الْإِنسَانَ لَيَضْغَا اَرْوَنَا مُسْتَحْنَا ہرگز نہیں یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے کیوں سرکشی کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اسے رد کی ضرورت نہیں ہے بے نیاز سمجھتا ہے اس لیے وہ کیا کرے گا؟ اس کے اپنے آپ کو بے نیازے وہیں بگاہریں مختلاہ بگاہریں وہ بگاہریں سرکشی کرتا ہے سرکشی کرتا ہے تو عقیدہ مطاق سے قداری لیسان کی صیرت کو سرکشی کرتا ہے سرکشی کرتا ہے ایجاد آپ ہرینجز 咱 چونے سرکشی کرتا ہے ایجاد آپ ہرینجز سرکشی کرتا ہے آپ جنون موسیقی